جو ہم محرم الحرام کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی فضیلت اور برکت تو حضرت آدم علیہ السلام کی دور سے چلا آ رہا ہے مگر آج جو ہم جس زور و شور کے ساتھ محرم الحرام کا انتظار کرتے ہیں یہ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے پیارے نوازے حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کو زندہ فرمایا دوبتی غوی دین کی کشتی کو بچانے والے کا نام حسین ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے ہفتے سے چلا اب تذکرہ یہ ہے کہ جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہاں سے آگے شروع کرتے ہیں کیونکہ تذکرہ امام حسین ایک دو دن کی کہانی نہیں یہ کئی سالوں اور مدتوں کی کہانیاں ہیں یہ ایک جمعہ یا ایک بیان میں اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے اس لیے چاہا کہ شروع کر دیا جائے جب حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہو جب وفات پا گئے تو یزید ان کا بیٹا خلافت پر بیٹھا تو انہوں نے عراق مصر بغداد اور جتنے بھی علاقے تھے ہر جگہ پر خطوط بھیجے اور وہاں کے جتنے بھی گورنر تھے گورنروں کو خطوط بھیجے اور لکھ کر بھیجا کہ وہاں پہ جتنے سردار ہیں تمام سے میری بیعت لے لو اور یہی خط مدینہ منورہ بھی آیا مدینہ منورہ آیا ولید بن عطبہ بن عبی صفیان اس وقت کے گورنر تھے تو اس وقت آیا حضرت امام حسین کی بیعت لینے کے لیے تو حضرت امام حسین کو دربارے گورنر میں بلایا گیا حضرت امام حسین پہنچے جیسی ان کو حضرت امام حسین سے پوچھا گیا سوال رکھا اور خط دیا کہ یہ حضرت امیر محابیہ کی وفات کی خبر ہے اور یزید کہتا ہے آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یہ بیعت صرف یہ نہیں کہ میں آپ کو مانتا ہوں بس بیعت کا ماننا صرف کہنا یہ نہیں بلکہ بیعت کا اصلی معنی یہ ہے کہ میں اللہ اور رسول کو حاضر و ناظر سمجھ کر اور ان کی قسم اٹھا کر میں آپ کی ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں آپ کی بغاوت نہیں کروں گا آج حکمرانوں کی ہم بغاوت کر سکتے ہیں حکمرانوں کی ہم بغاوت کر سکتے ہیں جمہوریت ہے مگر خلافت میں خلیفہ جو لفظ ہے اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پوری یہودیت نے اگر مسلمانوں میں سے اگر کسی چیز کو نکالا گئے وہ دو چیز ہیں ایک ہے خلیفہ کا لفظ اور دوسرا ہے جہاز کا لفظ آج اس کو ختم کر دیا گیا اور یہ خلافت میرے نبی سے چلتے ہوئے 1921 تک آئی 1921 اب ایک سو سال سے یہ ہے کہ خلافت پوری دنیا میں اب کہیں نہیں ہے جتنے میں مسلم ممالک ہے بادشاہت تو ہے مگر خلافت نہیں ہے خلیفہ ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن میں واضح ہے ٹھیک ہے قرآن کی الفاظ ہیں قرآن کے کلمات ہیں اور یہ خلیفہ کا لفظ جب بھی آتا ہے نا تو انسان کے دن میں ایک محبت پیدا ہو جاتی اس لخصی کے لیے جو خلیفہ ہوتا ہے کیونکہ خلیفہ اسلامی شرط اسلامی طریقے اور اسلامی طریقے کار سے بنایا جاتا ہے ایسا نہیں کہ میں خلیفہ ہوں میرا بیٹا بھی خلیفہ ہو اس کا بیٹا بھی خلیفہ ہو یہ خلیفہ خلافت نہیں ہے یہ بادشاہت ہے اور خلافت اسے کہتے ہیں کہ میں خلیفہ بنا اب میں دیکھوں گا کہ اس لائے جو اسلام کے طور طریقے پر حکمرانی کر سکے اور مسلمانوں کو چلا سکے مسلمانوں کی معیشت کو مسلمانوں کی تمام معاملات کو سنبھال سکے اللہ و رسول کے لیے ایسا انسان کو پھر چنا جاتا ہے ایسا نہیں کہ آج میں خلیفہ ہوا میرا بیٹا خلیفہ ہو جائے کیونکہ یہ آج ہمارے اسلامی ممالک میں ایسا ہی ہو رہا ہے وہاں پہ آج لوگ خلیفہ کا نام دے دیتے ہیں مگر اصل میں وہ خلافت ہوتی نہیں ہے اسلامی طریقے سے وہ بادشاہت ہوتی ہے تو خلیفہ جب خلافت کے بارے میں بیعت یزید کے بارے میں آیا تو حضرت امامی حسین کہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں نبی کا نواسہ ہوں میں یوں چھپ کر کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا آپ ایک کام کیجئے اگر یزید میری بیعت لینا چاہتا ہے یزید میری بیعت لینا چاہتا ہے تو ان سے کہو کیا ہو مزیدوں میں اعلان کریں محلے میں اپنے خلافت کا دعویٰ پیش کریں تمام لوگ بیعت کریں گے تو حسین بھی بیعت کرنے کے لیے تیار ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں آج کل ہمارے ہندوستان میں بھی وہی چل رہا ہے اب کسی ایک ایمیلے کو خرید نہیں سکتے تو کیا کرتے ہیں انہوں بڑے منسٹر کو خرید لیتے ہیں اب ان کے مات یہاں جتنے ہیں وہ پورے آ جاتے ہیں تو یزید بھی وہی چاہ رہا تھا کہ حسین کے ماننے والے پوری دنیا میں حسین کے ماننے والے پوری اراق میں حسین کے ماننے والے مصر میں حسین کے ماننے والے کوفہ میں حسین کے ماننے والے شام میں حسین کے ماننے والے پوری روئے زمین میں حسین بیعت کر لیں گے میرا کام آسان ہو جائے گا تمام لوگ بیعت کر لیں گے یزید کا یہ سوچتا مرحضت ایمان حسین کی ذہنت اور فتانت کو دیکھ یہ کیوں نہ ہو کہ وہ علی کے بیٹے ہیں اور علی کے علم کا عالم اللہ کا بھی فرماتے ہیں علی اس کا دروازہ ہے تو ان کی دور اندیشی دیکھئے حضرت امام حسین نے کیا جواب دیا کہ پہلے لوگوں سے بیٹھ لو وہ لوگ لے لیں گے اس کے بعد میں بھی کرنے کو تیار ہوں یہ معاملہ ختم ہو گیا اب مربان بن حکم تھا وہ نہ قتل کرنے پر آمدہ ہو گئے حضرت امام حسین کو کہ ہم ان کو مار دیں گے یہ تو بیٹھ کے نگلے تیار ہی نہیں ہو رہے تو حضرت امام حسین نے کہا کہ یوں قتل کرنا آسان نہیں آو درہ میدان پر جب دیکھیں گے کہ کس میں کتنا دم ہے حضرت امام حسین علیہ السلام یہ بات فرما کر دربارے گوہدہ سے نکل پڑے اور اپنے گھر کی طرف چلے اور یزید جانتا تھا کہ پوری دنیا میں یہ تین شخص ہیں اگر یہ تین شخص میری ہاتھ پر بیاد کر لیں گے پوری دنیا میری خبزے میں آ جائے وہ تین شخص کا نام کیا تھا ایک تے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ایک تے حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ایک حضرت علی کے بیٹے حضرت عمام حسین علیہ السلام یہ تین شخص اگر میری ہاتھ پر بیاد کر لیں گے تو تو یزید اللہ ان تینوں پر فورس کیا ان تینوں پر فوکس کیا مدینہ کے کسی شخص کو نہیں چھڑا ان تینوں کو تنبی کرنے لگا کہ آپ بیاد کر لیجئے جس وقت یہ بلاوہ آیا جب حضرت عمام حسین دربارے گئے انہوں سے باہر نکلے تو اس وقت رات ہو چکی تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو چکے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر مدینہ میں ہم رہیں گے تو لڑائی ہونا ضروری ہے اور مدینہ کی گلیوں کو مدینہ کی درو دیوار کو مدینہ کی ذرات کو مدینہ کی جنگلوں کو خون سے رنگی نہیں کرنا ہے اس لئے حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی کو لے کر روانہ ہو گئے مکہ کے لئے ادھر حضرت عمام حسین نے بھی وہی رویہ اپنایا کیونکہ حضرت عمام حسین کا بھی معاملہ یہ تھا کہ کیونکہ حضرت عمام حسین امن پسند آدمی تھے شخصیت ان کی وہ تھی کہ محبت پھیلانا لائے اس لئے حضرت عمام حسین کی کردار نہ تھا محبت اور حضرت عمام حسین کسی بھی حد تک نہیں چاہتے جی کے لڑائی ہو قتل و قتال ہو یہاں تک کہ حضرت عمام حسین کے محبت صرف مسلمانوں میں نہیں ہے بلکہ کافروں کے اندر بھی حضرت عمام حسین کے محبت ہیں صرف مسلمان محرم نہیں مناتے کافر بھی مناتے ہیں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے تاریخ میں پڑا ہے تاریخ کی کتابوں میں اور وہ تاریخ کی کتابیں تین ہیں جس میں سے میں نے اخص کی وہ تاریخ ایران تاریخ ذرد تشتی ایک راجہ تھا وہ اس کو جب معلوم چلا کہ یزید حضرت عمام حسین اور نواز رسول کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اس نے اپنے برہمین قوم کے آلہ فرین سرداروں کو ایک کھٹا کیا جس کی تعداد تو سزار تھی اور ان کو کہا کہ یہ یہ معاملات ہیں یزید عمام حسین کے مقابلے میں آ رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضرت عمام حسین کے حامی ہو کر ان کے ساتھ ان کی رفاقت میں اور ان کی محبت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ساتھ دے ان کا ساتھ دے تو راجہ نے کہا کہ دس ہزار فوج تیار کرو اور دس ہزار فوج تیار ہو گئی تو وہ راجہ اپنے برہمین قوموں کو بلا کر کہتا ہے کہ اب نکلو اراق کی طرف اب نکلو اراق کی طرف اور یہ خط لے کر جاؤو اور حضرت عمام حسین کو دے دینا یہ خط لکھا اس نے اور اس خط میں کیا لکھا توانو ہے غزت کی بات ہے کہ آپ سوچیں گے کہ ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف کافر ہے ایک وہ یزین اپنی آت کو مسلمان کہتا تھا اور یہ برہمین یہ جو ہندو راجہ تھا اب اس کے خط میں جو لکھا تھا وہ آپ سننے کے لائق ہے خط میں لکھتا ہے کہ امام آپ کوفہ نہ جائیں آپ کوفہ نہ جائیں آپ ہندوستان کی طرف تشریف لی آئیں آئیے ہندوستان میں ہم آپ کا سواگت کریں گے خیر نقدم کریں گے ویلکم کریں گے اور راجہ کہتا ہے کہ امام آپ جب ہندوستان آئیں گے تو میں اپنی تخت اور تاج اور اپنی راجہ جو پرجا تمام چیزیں ہیں میں آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا تخت تاج تمام چیزیں آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا آپ ہندوستان تشریف لی آئیں یہ برہمن راجہ کا ایک خطہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابل ساتھ میں لڑنے کے لئے وہ قوم نکلی یعاصف اور جب نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی اس وقت تو کوئی سباری اتنی تو مہیا ہوتی نہیں تھی تو کافی وقت لگ گیا پہنچنے میں دس محرم کا دن گزر گیا حضرت امام حسین شعید ہو چکے تھے جب یزید کو معلوم چلا جب یزید کو معلوم چلا کہ ہندوستان سے ایک فوج آ رہی ہے مجھ سے لڑنے کے لئے تو وہ پریشان ہو گیا حق کا بقا ہو گیا کہ اب کرے تو کرے کیا ایک فوج تو ہم نپٹ لئے اب اس فوج سے لڑیں گے کرے کیا تو یزید نے حکم دیا اپنے فوجوں کو کہ آگے وہ لوگ آ رہے ہیں تم ادھر سے آگے نکلو وہ قوم جہاں بھی ملے ختم کر دو اللہ ہوا کبر حضرت امام حسین کی محبت میں یہ لوگ نکلے تھے یہ برامین جو حسین ہی برامین کہتے ہیں لوگ حضرت امام حسین کی محبت میں نکلے تھے اور کچھ عراق کے کچھ ایک علاقہ آتا ہے جسے ریو کرتی وہاں پہنچ کر یزید کا قافلہ اور ان کے قافلے میں جنگ ہوئی یزید کے قافلے نے ان کے گردن اتار دی جو حسین برامین قوم ہیں ان کی گردن اتار دی پوری لاشہ پڑی یہ پورے علاقے میں دس ہزار پہنچ تھی میں سب اگر دیکھئے ان شہید شہادت کے کئی دنوں کے بعد برامین حسینی کو قتل کیا جا رہا گئے ان کے پوج کو ختم کیا جا رہا گئے جب یہ معاملہ جنگ ختم ہو گئی یزید یہ قوم چلے گئی اس کے بعد حضرت امام حسین بنق سے نفیس خود اس میدان میں تشریف لائے شہید ہو چکے حضرت امام حسین پھر حضرت امام حسین اس میدان میں تشریف لائے اور جہاں جن جن کے سر کٹے ہوئے تھے تمام کے سر کو دھر سے جوڑ بیا لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین مجبور تھے مجبور نہ تھے بابا مجبور نہیں تھے وہ وہ امتحان تھا جسے دینا تھا وہ امتحان تھا جس میں پاس ہونا تھا وہ تو اگر امام حسین چاہتے تو پوری یزیدیت وہ مٹا سکتے تھے مگر اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتی ہی فرماتا کہ ایک قوم ہے جو میرے نواسے کو قتل کرے گی شہید کرے گی حضرت امام حسین سوچے کہ یہ میری محبت میں قوم آ رہی ہے اور یہ تمام لوگ قتل کیے گئے کل قیامت تاریخ لکھی جائے گی کہ امام حسین کے نام پر کفاروں نے اپنی جانہ دی ہے تو حضرت امام حسین نے ان کے دھروں کو دیکھا اور ان کے سروں مہاراستر کے کچھ علاقے میں یہ قوم جو حسین برامل کہتے ہیں یہ اترا کھڑ میں یہ حسین برامل قوم جو ہے یہ آپ تو گجرات میں ہندوستان کے چپے چپے میں یہ قوم ملے گی اور ان کی نشانی آج بھی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے گلے میں تلوار کرشان ہوتا ہے یہ ان کی نشانی ہے کہ یہ لوگ امام حسین کی محبت میں قتل کیے گئے تھے حضرت امام حسین نے کسی کی محبت کا حسان نہیں رکھا انہوں نے محبت کی تھی حضرت امام حسین نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا یہ قوم تھی حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ سلام جو محبت کرتا ہے حضرت امام حسین کے فیضان سے وہ فیض یاب ہوتا ہے محبت لازم ہے شرط ہے کہ امام حسین سے سچی محبت کیا جائے ملے کی جنت پیے گا اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ سلام اپنے خاندان کو جمع کیا اور اپنے خاندان کو جمع کر کے وہ بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ کے لئے روانہ ہوگے حضرت زین العابدین فرماتے ہیں جو ایک سائد زید کربلا کے بعد بچے بڑا مشکل ہوتا ہے کبھی ہم سے پوچھئے ہم کبھی دور دراز سے آ کر یہاں پر خدمت دین انجام دے رہے کبھی ہم اپنے ماباب چھوڑنے پڑتے ہیں چھوڑ کے آئے ہیں بھائی بہن چھوڑ کے آئے ہیں عروض پروس چھوڑ کے آئے ہیں ذرا وہ قیفیت ہم احساس کر سکتے ہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں ہمارا پروس ہمارا خاندان ارشدار کئی ارشدار انتقال ہو جاتے ہیں ہم جان نہیں پاتے ہیں کئی ہمارے ابسا اقاد ایسا ہوتا ہے والد کا انتقال ہو جاتا ہے ہم جان نہیں پاتے ہیں کیونکہ راستہ اتنا طویل ہے دور ہم جان نہیں پاتے ہیں وہ امام حسین سے ذرا پوچھئے اور حضرت امام حسین مدینہ چھوڑے مکہ کے طرف آنے لگے حضرت امام زہن العابدین فرماتے ہیں کسی سے حضرت امام حسین نے مکہ آنے تک کوئی گفتگو نہیں فرمائی ہم دوبے ہو رہے تھے اور رو رہے تھے کہ نانا کا شہر چھوٹا آئے اما فاطمہ کا دہلیس چھوٹا ہے وہ گلیا چھوٹی ہے جس میں ہم کھیلا کرتے تھے وہ دہلیس چھوٹے ہیں جس میں ہم نے اپنی جوانی گزاری ہے حضرت امام حسین روتے ہوئے مکہ پہنچے حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے ہی پہنچ چکے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر نے سواگت اور خیر مخدم کیا اور آئی توفیت آئی پیش کرنے کی لئے آئی جب کوفیوں کو پتا چلا کوفی جب شیعوں کو پتا چلا کہہ جاتے امام حسین مکہ آئے ہیں تو وہ لوگ شیعہ تھے مگر وہ لوگ حضرت علی کے بڑے محبت کرنے والے تھے حضرت امام حسین سے بڑی محبت کرتے وہ کہنے لگے کہ امام کہاں کے لئے روانگی ہے تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ابھی تو مکہ جا رہے ہیں اس کے بعد استخارہ کروں گا کہ کہاں جانا ہے وہ عبداللہ درمتی کہنے لگے کہ حضور آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ آپ مکہ میں ہی رہیں کوفہ کی طرف رخ نہ کریں کوفی کوفیوں سے وفا کی امید نہیں کی جاتی کوفی وفادار نہیں ہوتے آپ خدا کے واسطے مکہ میں رہیں آپ کوفہ کے طرف رخ نہ فرمائیں تو یہ سن کر حضرت امام حسین مکہ آگئے کچھ دن رہے اور جیسی کوفیوں کو پتا چلا کہ امام یہاں حضرت امام حسین کے مخالفت میں آگئے کچھ لوگ اور تشمنی کے کچھ لوگ موافقت میں آگئے تو فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو گروپہ سے خطوط بھیجے گئے خط بھیجے گئے اور لیٹر بھیجا گیا کہ امام آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے بیچین یزید ہم پر مسلط ہو رہا ہے ہم نہیں چاہتے کہ یزید ہم پر مسلط ہو اور ایسے فاسق و فاجر شرابی کبابی اور لوگ کہتے ہیں کچھ ہمارے طبقہ ہیں کچھ لوگ ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ وہ امیر المومنین خلیفہ تھا اس کے مقابلے میں امام حسین آئے وہ بازی تھے ماز اللہ رب العالمین آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہو کہ یہ شراب پیتا ہے یہ نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا ہے یہ ایاسی کرتا ہے یہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے تو آپ ایسے امام کو تو پھر اس شخص کو اس مسلم ممالک کے خلیفہ کیسے بنا سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو تیار رہتا تھا یزید اتنا بڑا بلوخت تھا کہ نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا اور شراب نوشیہ کرتا اور حتیٰ حضرت امام حسین کو بھی شراب آخر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ امام زمزم میں کیا رکھا ہے آؤ مل کر بیٹھ کر شراب پیتے بتاؤ جب آپ کو میری حقیقت معلوم ہوگی کہ آپ اتنے گھڑے انسان ہو تو کیا آپ کے ساتھ میں بیٹھنا پسند کروں گا حضرت امام حسین پہلے کیسے ہی جانتے آئے مکہ میں لوگ دو دراز سے آنے لگے اور خطوط کوفہ سے آنے لگے کہ امام آپ یہاں پہ آ جائیے ہم آپ کے منتظر ہیں آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کرنیں گے یزید ہمیں نہیں چاہیے اور حضرت نومان بن مشیر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضرت امام حسین کوفہ کے لئے روانہ ہو رہے اس صبح کوفہ کے گورنر تھے حضرت سہادی رسول حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اور کوفہ کے لوگ ان کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک صحابی رسول تھے اور ایک اہلِ محبی اہلِ بیدھ تھے اہلِ بیدھ سے محبت کرنے والے تھے مر پھر بھی کوفہ کے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیوں اس لیے کہ وہ یزید کا خلیفہ تھا وہ یزید کا خلیفہ تھا یزید کی حکمرانی میں وہ گورنر تھا اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے کوفی لوگ حالانکہ وہ حق پڑھتے ہیں حضرت نمان بن بشیر مر پھر بھی نہیں پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں عید بھی نہیں پڑھتے ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں آپ آئیے ہماری رہنمائی کیجئے پھر حضرت امام حسین نے مکہ سے جب یہ تمام معاملات ہو گئے جب ان کے خطوط پر خطوط آنے لگے اب وہ کہتے ہیں ایک بار کسی کو بولیں گے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا جب بار بار دس کرتے ہیں تو بندہ پھر مان جاتا ہے کہ یار اتنے بار دونہ ایک بار چلی جاؤ تو حضرت امام حسین کو بھی کئی روایت میں آتا ہے دیر سو خطوط آئے اور کئی روایت میں آتا ہے کہ تین بوریاں بھر گئی تھی خطوط سے اتنے خط آنے کے بعد پھر کون ہو سکتا ہے کہ پھر رکے اور آخری جو خط آیا تھا اس میں کلمات وہ ڈینجر لکھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے امام حسین نے کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو وہ کلمات تھے وہ کلمات میں آپ کے بار گھر مارزے کر کے بیان اختیدام کرتا ہوں آخری جو خط تھا اس میں لکھا ہوا تھا امام اتنے خط آپ کو بھیج دیئے آپ تشریف نہیں لارہے اگر قیامت کے دن اگر مجھ سے اگر نبی سوال کریں گے ہم کوفیوں سے سوال کریں گے کہ تم لوگ گمرا کیوں ہوئے تو اس وقت آپ کا دامن تھام لوں گا اس وقت آپ کا دامن تھام لوں گا اور کہوں گا کہ یا رسول اللہ میں نے امام کو خطوط بھیجتے امام کو میں نے خط بھیجتے لیٹر بھیجتے دستہ بھیجتا وفود کا مگر عزتی امام حسین کوفہ ہماری رہنمائی کے لیے نہیں آئے اس وقت امام ہم لوگ آپ کے دامن پکڑ لیں گے تو عزتی امام حسین نے پھر یہ بات سمجھ سن کر کہا کہ قیامت کے دن میں جواب دا نہ رہوں اس لیے حضرت امام حسین نے وہاں سے رکھ کیا حضرت امام حسین کو طلحہ بن زبیر اور کئی بڑے بڑے صحابہ نے روکا اور کہا کہ امام مت جائیے بھر امام نے کہا کہ میرے مہربانوں میرے غم گساروں مجھے جانے دو میرے نانا کی دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے میں رہوں یا نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے میں نہ جاتا کوفہ تو ہمارے گھر کی شان جاتی ہے تمہارا دین جاتا ہے ہمارے غیرت امام جاتی ہے حضرت امام حسین نے یہ الفاظ کہے ان انداز میں الفاظ کہے پھر اس کے بعد اجازت طلق کی پھر مہاں سے کوفہ کے لئے روانہ ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی اگر بخشی تو انشاءاللہ آگے کا واقعہ آگلے جمعہ بیان کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی سچی پتی غلامی اور محبت عطا فرمائے